نمستے پیارے ویڈیارتیوں پہلے تو آپ سب کا بہت بہت دھنیواد جو آپ نے ٹیلی کے سبند میں ویڈیو کو دیکھا تتہا سمجھا اسی سیریز میں ہم کچھ اور نئے ویڈیو بنانے جا رہی ہیں اسی میں جو سب سے زیادہ آپ چاہتے ہو جو ٹیکسیشن ہے وہ اچھی طریقے سے سکھایا جائے تو اسی سبند میں ہمارا ایک انہیں ویڈیو ہے ٹریٹمنٹ آف ٹی سی ایس ان ٹیلی ڈوٹ ای آر پی نائن تو کیا ہم ٹیلی ڈوٹ ای آر پی میں اکھیں گے ٹیکس کولیکٹڈ ایڈ سورس کے سبند میں وہ اس ویڈیو میں ہم سمجھائیں گے پہلے سمجھئے کہ ٹی سی ایس ہے کیا ٹی سی ایس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس کولیکٹڈ ایڈ سورس یہ بلکل ہی ٹی ڈی ایس کا اُلٹا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ سیلر کی ڈوٹی ہے جو پیمنٹ پرابت کرتا ہے پروڈکٹ کو سیل کر کے نہ کہ جس نے پیمنٹ دی تو یہ ہے اس کی ڈوٹی ہے کہ جب بھی وہ اپنے سیل کے پروڈکٹس کی پیمنٹ پرابت کرتا ہے تو وہ اس سبند میں جو ہے ٹیکس کولیکٹ کرے ایڈ سورس سے الکوہل جو ہے جو ہیومن کنزپشن کے لیے استعمال کر جاتی ہے اس کا ٹینڈو لیوز ہیں ٹیمبر اوٹین کیا اس کے لیے ٹیمبر اوٹینڈ بائی اینی موڈ اوڈر دین اڈر فریس پلیز اینی اوڈر فریسٹر پروڈیوز نوڈ بینگ ٹیمبر اور ٹینڈو لیوز سکرپ پارکنگ لوڈ ٹول پلیجر مائنگ اور قوارنگ تو اس کے کیا ایڈ ہے جو بھی نیچور پرچیز ہے الکوہل لکوڈ فور ہیومن کنزپشن ہے تو اس کا ایک پرسنٹ کتنی دکھ کی بات ہے کہ جہاں شراب کے اوپر بندی لگنی چاہیئے تھے یا بین لگنا چاہیئے تھا وہاں گورنمنٹس کا ٹیکس وصول کر رہی ہے جو کہ گلت ہے تم بر اپٹینڈ اندر ایف ریش پلیز ویسے بھی دکھ کم ہیں اور کاٹو تم بر اپٹینڈ اندر اینی موڈ ادھر ادھر دین فرش پلیز نیچور پرچیز سے ہیں تو یہ سیلی کی ڈوٹی ہو گئی کہ اس کے پر ٹیکس کارے اور گورنمنٹ کو جمع کرائے اب ہے certificate of tax collected at source the person collecting tax at source in accordance with the provision of section 206 c is required to issue a certificate of collection of tax at source in the form number 27 d to buyer اس کا مطلب جو کھڑتا ہے تو اس کو لگے گا from whom to tax is collected if more than one certificate is required to be furnished to a buyer for a period 30th September or 31st March in a financial year تو ایک تو 30 September ہے اور دوسرا 31 March ہے form اس کا ہے start d اب tally dot dot eip میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جو tcs tax collected at source سے سبندت ہے وائر سے payment پرابط ہوئی اس کے اوپر ایک tax لگا جسے tcs کہا گیا سمپل to pay to pay tcs اس میں tcs helper facility بھی دی گئی ہے ہم جو tcs کا چالان ہے وہ سیدھ ہی tally dot eip سے print کر سکتے ہیں generate tcs return automatically from tally dot eip 9 and file اس کی e-filing ہوتی ہے تو اس کی return ہم tally dot eip 9 سے پرابط کر سکتے ہیں تثہ e-tts filing facility provided in tally dot eip 9 تو tcs کی facility tally dot eip 9 میں ہم سیکھیں گے اس کے علاوہ جو government reports ہیں جیسے form 27 etc filing and form 27 وہ اس سے collect کر سکتے ہیں اس کے علاوہ tcs reconciliation report پر کر سکتے ہیں tcs display report پر کر سکتے ہیں تثہ قانونی جو masters ہیں collected type tcs nature of votes وہ اس سے corrupt کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری m.i.s reports جیسے tcs payable کتنا ہے tcs laser outstanding کتنا ہے وہ اس tally dot eip سے جان سکتے ہیں جو کے next tutorial میں سکھا جائے گا دھنی بات سکتے ہیں